اسلام علیکم ناظرین میں ابراہیم فیض آج پلاتیا کوجیا یعنی کہ جو ٹاؤن ہال ہے ایچنز کا وہاں پر موجود ہوں اور میرے پسے منظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا حجوم ہے پاکستانی مسلمانوں کا جو یونان میں باس رہے ہیں آج یوم ولادت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے اور جشن عید منالدو نبی کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمارے تمام پاکستانی یہاں پر موجود ہیں اور آج ابھی تک جو رشت کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین دن سے تقریبا حکومت یونان سے مطالبات تھے یہاں کی ٹرانسپورٹیشن کے یہاں کی بسز کے ٹرینز کے تقریبا ساری ٹرانسپورٹ ہے جو وہ تین دن سے بند ہے اور مزید منگل کے دن تک یہ جو ہڑتال ہے یہ جاری رہے گی اب ان کے مطالبات حکومت سے یہ ہیں کہ حکومت نے تمام سرکاری افسران سرکاری ملازمین کی بیق وقت ایک جیسی تنہائیں کر دیئے جس کی وجہ سے سپیشلی ٹرانسپورٹ سے مطلقہ افسران ملازمین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ایک جیسی چکی میں نہ پیسا جائے ہماری جو خدمات ہیں ان پر غور کیا جائے اور ہمارا کافی ہارڈ ورک ہوتا ہے اس لیے ہماری گزروکات بہت مشکل ہوگی اتنی چھوٹی چھوٹی تنہائوں میں اس لیے ہماری مطالبات کو مانا جائے یہاں کے وزیراعظم اندونی سماریس نے کچھ دن پہلے بہت سختی کے ساتھ کچھ ملازمین کو واپس کاموں پر بلا لیا بزریہ پولیس ان کو نوٹس بیجے گئے کہ جو لوگ کام پر واپس آتے ہیں ٹھیک نہیں تو ان کو بالکل نکال دیا جائے گا بغیر کسی قسم کے علانس وغیرہ دیئے ابھی دیکھتے ہیں ان کے مطالبت کب پورے ہوتے ہیں لیکن عاشقان رسول یہاں پر مجود ہیں ایک بہت بڑا حجوم مجود ہے ان کے ساتھ ہم گفت گف بھی کرتے ہیں اور جشن عید ملاد و نبی کا یہ جو پر رونک جلوس ہے اس کی جلکیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم آئے کے دن میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو بچوں کو بھدرگوں کو اور تمام اہل اسلام کو عید و نبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئے کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے اور یہ ہم سے اہد لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ جو کہ تمام دنیا کے لیے رحمت اور ہمارے لیے پاسِ شفاعت بن کر آئی وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد، امن، سلامتی، بھائی چارے اور مذہبی یگانگت کا مظاہرہ کریں تاکہ ہم جتنے بھی حباب ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت اور ایک دوسرے کی سن کر اس گلستان کو چمن بنائیں اور آپس میں بھائی چارے امن کے فروغ کے لیے کام کریں تاکہ ایک اسلام کا اچھا پہلو جو ہے وہ دنیا کو دے سکے آپ تمام حباب کو بارے دیگر میری طرف سے بہت بہت عید النبی کی مبارک بات ہو ہماری طرف سے اور پورے تھنس کی طرف سے تمام اہل وطن کو جشن عید النبی مبارک ہو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے اسلام علیکم ناظرین میں آج جنان سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس مبارک کے موقع پر جنان میں تمام بسنے والے مسلمانوں اور خصوصاً یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم یورپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے حلو آپ سب کو جنان سے عید ملاد نبی مبارک ہو ہم سب مسلمان ابھی اس ملک میں گریک میں کٹھا ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہم یورپ میں ہیں اور ہم ابھی بھی جوشو فروز سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں آپ سب کو میرے طرف سے سب مسلمانوں کو جنان سے عید ملاد نبی مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم سے آج یہاں پر ہم جنان ملاد نبی کے سلسلے میں آزر ہوئے ہیں اور یہاں پر ملاد کمیٹی کے ذریعے سے جلوس پاک کا انقاد کیا گیا انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل یہاں پر بہت زیادہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ سسٹم عید ملاد نبی شریف کا ہونا چاہیے ہر جگہ پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نام کمل ہے اور لامہ اکبار رحمت اللہ علیہ وسلم ایک اور شیر میں فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کا لم تیرے ہیں ایک اور شیر میں فرماتے ہیں کہ مغز قرآن جانے دین استحبے رحمت اللی العالمی کہ قرآن کا مغز و دین کی جان یہی ہے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنہ ولادت مل جل کر جھوم جھوم کے ساتھ ملانا چاہیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ جشنہ ولاد النبی کی خوشیاں خوب باتنے کی توفیق دے یہ عید سب سے بڑی عید ہے اس عید کے تو کیا کہنے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم و ولادت پر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں میں اس رات بیٹے تقسیم کیے تو ہمیں مل جل کر تعایف دینے چاہیے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے چاہیے عید مبارک کہنے چاہیے اور مل جل کر عید مبارک کا جو ہے پیغام دینا چاہیے جشنہ اید مبارک سب کو مبارک ہو میرے طرف سے بھی اور آپ سب کو بھی بہت 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 مبارک ہو عوض باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جشنہ اید مبارک کے مبارک دن پر ہم اہلیان تمام مسلمانوں کو جشنہ اید مبارک پیش کرتے ہیں اور اس دن یہ عید اور تجدید کا دن ہے کہ ہم ساتھ مسلمانوں کو مل جل کر جشنہ ملاد منانا چاہیے اور نبی پاک کی سنتو پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور امید ہے کہ ہم سب مسلمان جو بلخصوص میں سمیتا ہوں آج ایتھن کی سرزمین پر مسلمانوں کا یہ جمع غفیر ہم سب کو مل جل کر گٹھے محبت پیار سے اپنی زندگی بسر کرنے کا ایک میسج ہے تو اس بار میں تمام مسلمانوں کو دوبارہ بل کی اتھا گرائیوں سے جشن عید المبارک جناب ہم طریقہ مناجوکان یونان کی جانب سے بڑے مشکور ہیں زینس ٹی وی والوں کے جو ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کیونٹی کی ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں دکھاتے ہیں یہ آج یونان میں اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال جو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے آج پھر تمام تنظیمات کی طرف سے یہ جلوس نکالا جا رہا ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہم یہاں پر ایک وحدت دکھاتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے جو ایک نبی کو مانتے ہیں اور انہی نبی کی ولادت پر ہم سب ایک مل کر جلوس نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اسی طرح اتفاق محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے اسلام کا جو مصبت بیغام ہے وہ پہنچتا ہے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ میں جو سے تمام سب سب علیہ سب مسلمانوں کو یہاں پر گریسے میں بچنے والے رہنے والے پردیشوں کو اسلام علیکم اور جیسے کہ ہم آج جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر اید ملاد و نبی کی وجہ سے جلوس نکالا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے بیٹھنے کی بجائے یہاں پر تشریف لائیں ہمارے پیارے محمد ہمارے پیارے سب سے پیارے ان کی آمد میں تشریف لائیں اور اس کی وجہ سے ہم پورے مسلمان پورے پاکستانیوں کو مبارک بات دیتا ہوں ایزا سٹوڈنٹ اور برا گروپ کی طرف سے اور سب مسلمانوں کو اسلام علیکم اور عید کی عیدے ملاد النبی کی وجہ سے سب کو بہت 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 دیش علی نبال مدنی 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 نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلق یہ چاند دار جی ملا دے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مراتے جائیں گے جب تلق یہ چاند دار جی ملا دے جائیں گے تب تلق جشن ولادت ہم مراتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور جایا ہے السلام ماشاء ماشاء اللہ جو حسان حسین اسام پھلان آل تلدا وکی عشق اسام خاران وچ رُلدہ وکی کی خوی آج اسی پلگیاں لوکو آدمی اسام سوار پلدا وکی کابين کرن سجدہ لوکی کابین سجدہ کردیاں وکی جمن مرن تون پاک رب سادہ نہ کھاندا نہ پیندہ نہ غیر کلام کردہ دندہ روزی پر نہ رکھدہ روزے نہ اوپیشی صبح شام پڑدہ او دا اکو وظیفہ سائم سڈنال رالدہ او یارتے درودو سلام پڑدہ بڑی واری سان دلنو سمجھایا سی ابراہیم صاحب بڑی واری سان دلنو سمجھایا سی اے راز غیرہ آگے نہ کھولیا کر جدہوں میں صدا رہے اسدہ اسدے ناندیاں تصویہ رولیا کر تصور رکھ کی آقا نو بیکھن لئی کوئی اور ملاد منائے نہ منائے تو دے منائے کر سرکار کیامہ دلدار کیامہ حیل جبار کیامہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نوری لانواری وسیلی لسراری سید اللہ برار میں الحمدللہ تمام دوستوں بزرگوں بائیوں بہنوں کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکو یہ آج ایک عظیم الترین دن ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے جڑے نلان پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کہ آج ہم فخر سے یہ بتا رہے ہیں کہ آج امتے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوستوں کو یہ مبارک کے مستحق ہیں اس لئے کیوں اس لئے کہ اللہ پاک نے امت رسول کو نعب رسول پیدا فرمائے آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی کا یہ حق ہے کہہ کھدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے رسول پر چلے ہر کام کر لگے ہر فیصلہ کر لگے سوچنا چاہیے کہ ہوں ترسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمانوں کو مبارک بات اور آج کا دین انشاءاللہ تعالی یران کی تریخ میں ایک بہترین دن ثابت ہوگا کہ آج آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی کے ملاد کے سلسلہ میں ایک زیمہ شان جلوس میں شامل ہیں اور میں اس موقع پر ویننس ٹی وی کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس کا احتمام کیا اور ناظرین کو اس جلوس سے آگاہ کیا میرے طرح سے تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینا محمد عاصف رضا تاری فرام تھیوہ اہلیان تھیوہ کے جانب سے تمام عالم سلام کو عشقان رسول کو عید ملاد المبارک کی خوشیاں مبارکوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح جوش اور جذبے کے ساتھ مل جل کر عید ملاد النبی خوشیاں منانے کی تفیق تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ آج کی سباب برکت دن کے صدقے ہمارے دکھ پرشانیہ مسئلہ دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمتے مسلمہ کو اتحاد اتفاق اور برکیوں اور برکتیں تعاف فرمائے آمین بجہنم بیلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ اللہ بے کمال کشف دو جا بے جمال کشف دو جی ہیوں حصہ لہیم صلو علیہ وآلہ میں تمام اہلِ گریز کو جشنِ عید ملاد النبی کے موقع پر مبارک بات دیتا ہوں اور سپیشل وینس ٹیلی ویزن والوں کو جنہوں نے اتنا احتمام کیا ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں میری طرف سے تمام پاکستانی تمام اہلِ اسلام کو جشنِ عید ملاد النبی کی مبارک ہو اور آج کے دن یہی پیغام ہے کہ نبی پاکستان سلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور جو ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے کہ امن محبت اور بائی چار گئے گا اور آج ماشاءاللہ لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے یونان کی سرزمین جو ہے نبی پاکستان سلم کی بلادت کے خوشی کے طرح انہوں سے گونج اٹھی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے مذہب اسلام پر اور نبی پاکستان سلم کی محبت اور عقیدت پر عمل کرنے کی میری طرف سے سب یونان اور دنیا کے اہل اسلام کو جشنِ ولادت عید مبارک مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بالعموم اور تمام پاکستانی کو بالحسوس جشنِ عید ملاد النبی کی مبارک بات ہو اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے اور خاص طور پر جو جنان میں یہاں تمام مذہبی تنظیمات مل کے یہ سارا پروگرام کر رہی ہیں جس میں ہر مذہبی تنظیم ہر فرقے کی نمائندگی ہے جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یہ بڑی خوش آئین چیز ہے اور ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوائے خسنہ دیا ہے اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہمیں ایسی محافل میں ایسی جگہوں پہ اتفاق کو اتحاد سے چلنا چاہیے اور میں تمام پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو حاصل پر ملاد کمیٹری ہے جنہوں نے بڑی کاوش سے اس تمام لوگوں کو ساتھ لیا ہے اور آئندہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ ایسے تہوار پہ ساتھ مل کر چلا کریں گے شکریہ موسیقی 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 حق اللہ حق اللہ حق اللہ اے مجھا جائے نبینا تگنگنائے جا نقمہ محمدی جوم کر سنائے جا دو جہاں پہ چھائے جا دو جہاں پہ چھائے جا زر پہ حق لگائے جا زر پہ حق لگائے جا حق اللہ حق اللہ حق اللہ پرچم میں نبی اٹھا یہ خودہ کا آسرا جانس مرشدی ہے یہ حق زندگی اٹھا حق پہ جان اٹھائے جا حق پہ جان اٹھائے جا زر پہ حق لگائے جا زر پہ حق لگائے جا حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ بات کرتو پہ دم میں پہتو سلام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر دمائے مسم cite مقام موسیقی موسیقی